اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان دلزیب آکاش ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں جو موٹیویشن سٹوری ہے ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے معاشرے کا وہ حصہ تو ہے لیکن معاشرہ اسے قبول کرنے سے کاثر ہے ناظرین ناظرین کوئی انہیں جو ہے کس نام سے بکارتا ہے سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے عام روٹین میں وہ خسرا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ لوگ کہتے ہیں ہیجرا تیسے نمبر پہ خواجہ سرا اور ٹرانس جنڈر کے نام سے بکارا جاتا ہے معاشرے میں ان کو ایک اپنا حیثیت بنانے کے لیے ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اس سٹرگل کو جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال بنایا ہے ملتان کی علیشہ شہرازی نے انہوں نے ملتان سے ایک انجیو کا زراز کیا اس کے احساسات اسے آگے تک لے کر گئی یہاں تک کہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کیا پوری دنیا میں ایک ایسا لوہا منوایا ٹرانس جنڈر کے حقوق کے حوالے سے ایک سکول بنایا جس میں ٹرانس جنڈر کو تلیم دی جاتی ہے دنیاوی تلیم کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیر نہیں کرتے ہیں ملواتے ہیں علیشہ شہرازی سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں میں لگ شکر علیشہ بتائیے کہ کیسے آپ کا سفرہ کا آغاز ہوا کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا اور سید علی رضا سے علیشہ شہرازی کا لقب کیسے ملا یہ بہت بڑی سٹرگل ہے میری اور بہت لمبا اور طویل سفر ہے سٹارٹ اس کا میرے گھر سے ہوا تھا کہ جب میں کالج پڑھنے جاتی تھی اور اپنے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اب میں نے آگے پڑھنا ہے تو انفرچونیٹلی فائنائنچل کرائیس سے میں گزر رہی تھی اور دوست احباب جہاں تک ہو سکتا تھا مجھے سپورٹ بھی کر رہے تھے تو اس کے بعد میں اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے ملی اور کمیونٹی کے لوگوں سے ملنے کے بعد میں نے جو ڈانس کا پیشہ ہے جو تو عام طور پر ہماری سوسائیٹی بھی میری کمیونٹی کے ساتھ منصوب بھی ہے تو میں نے وہ اپنایا اور آٹھ سے دس سال جو تھی میں ڈانسر کے طور پر پہ پہچانی گئی اور ڈانسنگ فیل میں بھی میرا نام رہا اور اس کے بعد میں یہ کرتی ہوتی تھی کہ رات کو میں فنکشنز کرتی ہوتی تھی اور دن میں میں نے جو ہے اپنی کالج یا یونیورسٹی جانا اور اپنی تعلیم جو تھی میں نے جاری رکھی ہاں اس میں تھوڑا سا بریک یہ ہوتا تھا کہ فانانشل کراسیس کے وجہ سے میں اپنی فیسز جو ہے کلکٹ نہیں کر پاتی تھی تو مجھے اپنی ہر ڈگری کے درمیان جو ہے ایک سال سے ڈیر سال کا وقفہ لینا پڑتا تھا تو علی رضا سے جو علی شاہ کا سفر میں نے تیہ کیا نا یقین کر یہ ایسی سیڑھیاں تھی جن کو تیہ جن کو چڑھتے 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 سانس تو میرا پھول گیا لیکن الحمدللہ میری جو وہ منزل تھی سیڑھیوں کے بعد میں اس منزل تک پہنچی اور آج اس منزل کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور آپ سے بات کر رہی ہوں اچھا یہ بتائیے گا علی شاہ کے ایک جب آپ جاتی ہیں روڈ پر جاتی ہیں تو اس دوران جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز سے بہت آوائیڈ کرتا ہے ہم نے کافی موویز بھی دیکھا ہے موویز میں بھی خواجہ سراؤں کے ساتھ جو حالات واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا معاشرہ ہمارا جب آپ باہر نکلتی تھیں کیونکہ آپ نے سکول بھی دیکھا ہے آپ نے اس کے بعد کالیج بھی دیکھا اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی گئی ہیں تو یہ سفر کیسا تھا آپ کا سوسائیٹی سے گلہ بھی ہمیں ہوتا ہے اور سوسائیٹی کی باتوں کا دکھ بھی ہوتا ہے سوسائیٹی کا گلہ اس صورت میں میں کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ابھی تک جو پڑے لکھے افراد ہیں سپیشلی میں ان کی بات کروں گی تو وہ ابھی تک ٹرانس فوبک ہیں ان کے ذہنوں میں خواجہ سراؤ افراد کو یا ٹرانس جنر کمیونٹی کو لے کے ایک بہت بڑا ایک نافوبیا مجود ہے اور وہ لوگ اس کو تضحیق کرتے ہیں کمیونٹی کو اور ان کا مزاہ بناتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے میں آپ کو اکثر ٹی وی شوز کی مثال دے سکتی ہوں کیونکہ ہماری جو اکثر ٹی وی شوز ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی کو جو ہے نا ہمیشہ سے فن اور مزاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ استلاحی طور پر جو ہے کمیونٹی کو اس میں بٹھائیں اور ان کے اوپر کوئی اچھے پروگرام کریں نہیں وہ اس کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے ایک شوز کی ریٹنگ کے لیے جو ہے کمیونٹی کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہ مجھے سب سے بڑا گلہ اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ آپ وہ طبقہ جو پہلے سے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ اس میں ایک اور کردار اور ایک اور انٹرک دیتے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگانے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ سوسائیٹی کا جو سب سے بڑا گلہ ہے نا یہ میرے لی میں دیتی ہوں اور دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے وہ لوگ جو ہمیں ایک کمرے میں ایک ہال میں ایک جگہ پہ ایک سپٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفارچنٹی جب وہ ہمارے ساتھ بازار میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ مال میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ سوسائیٹی میں موو کر رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں شاپنگ پہ جاتے ہیں کہیں بھی تو وہاں پہ ان کو بھی فل سٹاپ لگ جاتا ہے تو وہ لوگ ہمارے لئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو ہمیں کمرے میں تقبول کرتے ہیں لیکن باہر بازار میں نہیں کرتے تو یہ مطلب دو متضاد چیزیں پھر ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کمرے میں بھی قبول کرتے ہیں اور ہمیں سوسائٹی میں بھی قبول کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ چند ایک جو رول موڈل ہیں اور ہمارے جو پوزٹیف فیسٹیز ہیں آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں یہ بتائیے گا علیشہ کہ آج کل جو سیکس ورکنگ ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کون سے ایسے خواجہ سراؤں ہیں جو سیکس ورکنگ میں ملوث ہوتے ہیں جو سیکس ورک کرتے ہیں اور جو دوسرے خواجہ سراؤں ہیں ان میں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ پاکستان میں کون سا ایسا کام ہے جو عورت اور مرد نہیں کرتے اور صرف خواجہ سراؤں کرتے ہیں اگر سیکس ورکنگ کو صرف منصوب کر دیا جائے نا خواجہ سراؤں کے ساتھ تو یہ جو سب سے بڑا داغ ہے نا یہ سوسائٹی کی طرف سے ہی دیا گیا ہے آپ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اس چیز کا آپ نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے سوسائٹی نے بھیئیں گے سوسائٹی میمبر آپ خود بتائیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے سیکس ورک نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے جب آپ نے ان کے لئے نوکریاں نہیں ہیں ان کو تعلیم نہیں دلوائی ان کو گھر سے نکالا ہے کہ وہ بچ جائے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ آخری ہاتھ پاؤں یہی ہوتا ہے اور سیکس ورکنگ اگر میں بات کروں سوسائٹی میں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں اور لڑکے بھی کر رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہم لوگ ان کو ایڈنٹیفائی اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ ہے یا ان کے ساتھ خاندان ریلیٹ ہیں اس وجہ سے بھی ہم ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ہم ڈرتے ہیں اس بات سے جبکہ کمیونٹی آپ کا ایزی ٹارگیٹ اس لئے بن جاتی ہے کیونکہ ایک تو وہ گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوتی ان کو اور دوسرا وہ ہے ان کے آپس کے جو انٹر کمیونٹی کنفریکٹس ہوتے ہیں وہ اس دھارے پہ ان کو لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہے نا کمیونٹی جو ہے وہ نشانہ ہی بن جاتی سوسائٹی کا کہ برائی جو معاشرے میں پھیلی ان لوگوں کی وجہ سے پھیلی لیکن حقیقت یہ ہے اس برائی کا فلسفہ اٹھا کے دیکھیں اس برائی کا بیک گرونڈ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جا کے ہم لوگ خود جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور سوسائٹی کے ممبرز جو ہمارے معززہ معاشرے کے لوگ پڑے لکھے افراد ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں اچھا علیشہ یہ بتائیے گا کہ آج کل روڈز کے اوپر ہم نے دیکھا ہے تو وہ جب ان کی تصدیق کی جاتی ہے تو وہ اندر لڑکا نکلتے ہیں لیکن وہ لباس جو ہے مکمل طور پر ٹرانس جنڈر والا ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی سوالے سے دیکھیں دلزیب اس پہ نام میرے ساتھ پہلے بہت زیادہ نام میرے ساتھ باتیں ہو چکی ہیں اور لوگ مجھ سے اکثر میں کہیں بیٹھی ہوتی ہونا تو پوچھتے ہیں یہ نقلی اور اصلی کا کیا تصور ہے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں لوگوں سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ اس کی شلوار کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہے اوپر سے بظاہری نظر آنے والا مرد اندر سے مرد ہے یعنی ہمیں پتہ ہے اوپر سے بظاہری نظر آنے والی عورت ہمیں پتہ ہے کہ اندر اس کے کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نا ہمیں جنڈر اور جو سیکس کا ہمارا ایلیمنٹ ہے نا اس کو سمجھنا ہے کہ سیکس کس کو کہتے ہیں اور جنڈر کیا ہوتا ہے جب آپ ان دو چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا تب آپ کو یہ بھی سمجھا جائے گی کہ ٹرانسجنڈر افراد کیا ہوتی ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ لڑکے ہوتے ہیں اور لباس پہن کے پھر ہوتے ہیں چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکا ہونے کے ناتے آپ زنانہ لباس کتنی دیر تک پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ایک منٹ بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں اس کی وجہ یہ کہ جب آپ لباس پہنیں گے آپ سسائٹی میں باہر چل بھی نہیں سکتے جو تظلیل اس لباس کے ساتھ آپ کی ذات کی ہونی ہے وہ اللہ جانتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کیونکہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں یہ میسج میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں اور عورتوں والے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں ہاں ایک چیز میں تسلیم کرتی ہوں کہ کچھ بلیک شیپز ہوتی ہیں کچھ کروس ڈریسرز بھی ہیں کمیونٹی میں جو کمیونٹی کی جو ہماری ٹرم ہے ٹرانس جنڈر اس کے نیچے آ کے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں میں بات کر رہی ہوں خواجہ صرافرات کی یہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو روڈوں پہ ملتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے اس کو ہماری فارسی زبان میں فرقہ بولتے ہیں تو جو آپ نے پہنے ہوئے اس کو بولتے ہیں کھوٹکی مطلب بردانہ لباس تو اس کھوٹکی سے جو اس تک کا یہ سفر ہے بڑا تکلیف سے سفر ہے ایک انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ والے کپڑے پہن کے روڈ پہ چلے اور اس کی تظلیل ہو اور لوگ اس کو عبرت کا نشان بنائیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندر سے ایک انسان جو ہے وہ مرد ہے اور عورتوں والے کپڑے پہن کے صرف مانگنے یا روزی کے کمانے کے لیے روزی کے طریقے تو عورت بھی بہت سارے ہیں کیا کمانے کا طریقہ بیگنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے وہ لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں اور اگر بیگنگ بھی کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں وہ کتنے بچے ہیں جو بیگنگ کر رہے ہیں کتنی عورتیں آپ کو روڈ پہ نظر آتی جو بیگنگ کرتے ہیں مرد بیگنگ نہیں کر رہے تو آخر یہ لوگ اس چیز کا نشانہ کیوں بنائے جاتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ اس بیگرانڈ پہ جانا نہیں چاہتے آپ یہ تو سوچیں کہ اس مرد نے وہ کپڑے پہن کے جو مانگتا پھیر ہے بقول آپ کے وہ مرد ہے تو وہ کیوں پہنچا اس مقام پہ یہ والا ہاتھ آخر وہ جو ایک ایک روڈ پہ کی بھیگ مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں بات اس طرح ہے کہ جب ہم کسی سے پوچھنے بھی جائیں تو وہ آگے سے یا تو وہ کیمرہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں یا وہ بھاگ جاتے ہیں ہمارا سے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ہم کیسے ہم فرق دیکھیں گے دیکھیں کیمرے کی جہاں تک بات کر میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ بھی بہت دفع ہو چکا ہے کہ لوگ ریکارڈ کچھ کرتے ہیں چلاتے کچھ ہیں عمومی ایسا یوتہ شو کی ریٹنگ لینے کے لیے نا لوگ ریکارڈ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے دکھا میڈیا پہ کچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز غلط ہوتی ہے کمیونٹی اس لیے بھی کیمروں میں نہیں آتی کیونکہ کچھ لوگ ہیڈن ہیں کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بھاگی ہیں جو گھر سے بھاگی ہیں یہاں سامنے نہیں آنا چاہتی وہ انٹرویو نہیں دینا چاہتی تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شہری کا کنسرن لے لیں اس سے اس سے کوئی بھی آپ آڈیو یا ویڈیو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پوچھ لیں اگر وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو آپ اس کی ریکارڈنگ کریں اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو یہ آپ اس کی تظلیل نہ کریں اس کو چھوڑ دیں جو پروان چڑھتا ہے اور اس میں تمام افراد جو گرو کلچر کے انڈر ہوتے ہیں خاندان کی طرح رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو بیسک ہمارا جو گرو ہے نا گرو وہ اکائی ہے جس کے اوپر باقی سینکڑے اور باقی عمارتیں ہمارے کھڑی ہوتے ہیں گرو کے پاس بچہ کیسے آتا اور وہ کیسے پر خواجہ سرک گرو کے پاس بچہ کیسے آتا ہے گرو کے پاس بچہ ایسے آتا ہے کہ جب والدین جو ہوتے ہیں نا بڑے مشکت والے ہمارے والدین ہمیں جب گھر سے نکال دیتے ہیں جب ہمیں نظر انداز کرتے ہیں جب گھر میں ظلم و ستم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے بہمانوں کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے بہن بھائیوں سے الگ رکھا جاتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دی جاتا سم ٹائم کہ اس کا اثر ان پر نہ پڑ جائے تو حالات وہاں سے خراب ہوتے ہیں کوئی بھی انسان جو ہے نا جو جیتا جاگتا ہوگا وہ کبھی بھی کسی قسم کی تظلیل نہیں برداشت کر سکتا اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے یا تو بچے منٹلی طور پر ٹورچر ہو جاتے ہیں یا فیزیکلی طور پر ٹورچر جاتے ہیں اور تیسہ راستہ ہوتا ہے باغی ہونے کا باغی ہوتے ہی وہ گروہوں کے ڈیرے پہ پہنچتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اللہ پاک نے کیسی قوت رکھی ہے ہم روڈ پہ اگر جا رہے ہیں ہمارے جیسا کوئی انسان آ رہا ہے تو آپ یقین کہ مجھے دور سے اس کی خوشبوی آ جاتی ہے مجھے دور سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میری کمیونٹی کا ہے اور میں فوراں اس سے ملتی ہوں بظاہر ہمارا کوئی تعلق نہ ہوا ہمارا کوئی رشتہ نہ ہوا ہماری کوئی باؤنڈنگ ہی نہ ہو لیکن ہمیں اس وقت ایسا لگے گا جیسے ہم تو کم کم کے میلے میں بچھڑے تھے تو مطلب یہ قدرتی طور پر چیزیں ہوتی ہیں جس کو ماں باپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں جب بچے کو نکالتے ہیں تو وہ گروہوں کے پاس پہنچتے ہیں علیشہ شرازی کو کیا پسند ہے اچھے انسان جو انسانیت کی عزت کرتے ہیں وہ اچھے لوگ جو مجھے عزت دیتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بہت ساری اچھی اچھی چیزیں جو میری کمیونٹی کے لئے فائدہ مند ہیں اور اچھے ٹی وی چینلز بھی جو ہمیں اچھا پوزیٹیو دکھاتے ہیں علیشہ شرازی کی ہو بھی کیا کس چیز کو زیادہ کرنا پسند کرتی ہیں کچھ خاص نہیں ہے لیکن کمیونٹی کے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں اس کے علاوہ سم ٹائم بکس پڑھتی ہوں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال میں بہت کرتی ہوں ہر ٹائم میں فیس بک ٹویٹر اپنا انسٹاگرام چیزوں پر ایکٹیو رہتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں کہ کمیونٹی کو لے کے پاکستان میں کیا حالات ہیں یا کمیونٹی میں کوئی چینجز آ رہی ہیں تو سوشل میڈیا مجھ سے یوز کرتی ہیں ٹک ٹاک آج کل بہت زیادہ ان ہیں ٹک ٹاک استعمال بھی میں کرتی ہوں لیکن ٹک ٹاک کی جو میری آئی ڈی میں میرے پاس زیادہ موٹیویشنل میسجز ہیں اور میں ٹک ٹاک کی آئی ڈی کے تھرو بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں موٹیویشنل کمیونٹی کے لیے علیشہ شہرازی سے ہم لاسٹ میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہیں گے کہ معاشرے کی تلخ حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور علیشہ شہرازی اس میں کیا حق ادا کرنا چاہیں گے دیکھیں میں جو تلخ حقیقتیں ہیں نا ان کو محبتوں میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں کہ آخر کب تک آپ ایک چیز کو کرتے جائیں گے اور کب تک آپ کرتے ہی رہیں گے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس تلخ حقیقت میں معاشرے کے ساتھ ساتھ میری کمیونٹی کا بھی رول ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے ابھی اور ٹائم آگے کہ اپنے آپ کو بدلیں کیونکہ حالات اور واقعات پہلے جیسے نہیں رہے اور نہ ہی لوگ رہے ہیں میڈیا نے بہت بڑا چینج کر دیا ہے ہمارے پاس جو اس ٹائم یہ موبائل ہے نا اس موبائل نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے ہمیں ایک چینج میں جوڑ دیا اگر ایک تکلیف جو ہے امریکہ میں ہوتی ہے تو پاکستان میں محسوس کی جاتی ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہیں سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے اور کمیونٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے تو میں چاہتی ہوں یہ دونوں پوزیٹیو رول مل کے بہت اچھی اچھی چیزیں کریں بلکل بہت اچھی چیزیں کر سکتے ہیں اگر ہم سب مل کر اس تلخ حقیقت کو اپنا لیں ان کے ساتھ رویہ جو ہے اپنا ٹھیک کر لیں تو ہم ایک اچھا پوزیٹیو اور ایک اچھی سوچ لے کر آگے جا سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کمیونٹس باک میں لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان دلزیب آکاش کے اجاز دیجئے اللہ میرا آپ کے حامنے ناصر ہو خدا حافظ